اسلام علیکم جی ویلکم چو آشا ریسپیز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی ایزی چکن مسالہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آلیڈی میرے چینل پر بہت سائی ریسپیز ہیں چکن کی آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر کہیں گے تو میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گی آج کی ریسپی بھی بہت ہی مزیدار ہماری ریڈی ہوئی ہے بہت ہی سیمپل سی بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے تھرٹی منٹس میں آپ اسے ریڈی کر سکتے ہیں چکن ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہی ریسپی آپ اگر مٹن میں تھوڑی سی تیار کریں گے تو تھوڑی سا ٹائم زیادہ رہے گا ادروائز اسی طریقے سے آپ چکن کی مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لے لئے تھے چاپ کر لیا ہے میں نے ان کو بلکل باریک باریک سا اور پیاس کو ہم اچھی طرح سے گولڈن سا کریں گے یہاں پہ تین چار منٹ جو ہے میں نے پیاس کو اچھی طرح سے فرائی کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ لائٹ گولڈن سی ہونے شروع ہو گیا ہماری پیاس تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے جنجر گالک پیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈالی تھی اس کو بھی بھون لیں اچھی طرح سے اس کا کچھا پنجبہ بلکل دور ہو جائے اور جو پیاس ہے ہماری اور بھی اچھی طرح سے گولڈن سی ہو جائے یہاں پہ دو تین منٹ جو ہے میں نے لہسین ایدر کو بھی اچھی طرح سے بھونا تھا اور تمام چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون گئی تھی لہسین ایدر کا کچھا پنجبہ بلکل دور ہو گیا تھا یہاں پہ تقریباً ون کیجی میں چکن یوز کر رہی ہوں چکن ڈال دیں اور اس کی بنائی کریں چکن کی تین چار پانچ منٹ کی چکن کی بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے چکن کا جو کلر ہے وہ بلکل چینج ہو جانا چاہیے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن گولڈر سے کلر آنا شروع ہو گیا چکن کی اوپر تو چار پانچ منٹ اس کو اچھی طرح سے بھونے تقریباً تھرٹی تو فورٹی جو ہے تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ جو ہے چکن ہمارا اس طرح سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اب میں اس میں رہا رہی ہوں ہول سپائسز ہول سپائسز میں نے ایک سینمنٹ سٹک لی ہے تین چار میں نے لی ہے جی کالی مرچیں دو تین لونگ اور بڑی رائچیاں لی ہے میں نے دو ان کو اچھی طرح سے بھونے تمام چیزوں کا جو ہول سپائسز ہیں ان کی خوشبو آ جائے چکن میں تو اس کو بھونتے جائیں اچھی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری اچھی طرح سے بھون گئی ہے اب اس میں سپائسز شامل کر دیتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ شامل کیا ہے وان ٹیبل سپون نمک آپ اپنی مرضی سے سپائسز کم زیادہ کریں گے سپائسز کی کوئی معیرمنٹ نہیں ہے یعنی کہ جو آپ پسند کرتے ہیں جس ساں سے پسند کرتے ہیں اسے آپ سپائسز سے اٹ کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے پساوہ دھنیاں اٹ کی ہیں بھوناوہ اور پساوہ دھنیاں موٹا موٹا سا کٹا ٹائپ سمجھ لیں آپ اچھا اس کے لابے زیرہ دی ہے میں نے ہاف ٹی سپون وان ٹی سپون میں یہاں پہ ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھونیں گے حلدی میں نے تھوڑا سی شامل کی تھی اور تین میں نے میڈیم سائنس کی ٹیماتر لیے تھے میرے پاس فریز ٹیماتر تھے ان کو میں نے گریٹ کر لیا اچھی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتروں نے اپنا پانی جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے اور اب اسی پانی میں جو ہے یہ پکے گا تھوڑا سا میں اب دہی ایڈ کر دوں گی تقریباً فور ٹو فائیو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے دہی ایڈ کی تھی مکس کر دیں اچھی طرح سے تمام چیزوں کو اور پھر میں نے اس کے بعد لڈ دے دی تھی تاکہ ہمارا چکن اور تمام جو چیزیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں تقریباً ٹین منٹس کے لیے میں نے اس کو ڈھک دیا تھا اور دہی اور ٹیماتروں کے پانی میں چکن ہمارا جو تھا وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا تھا یہاں پہ ٹین ٹو 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 منٹس ہو گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ کافی حد تک پک گیا ہے لیکن ابھی کافی چیزیں جو ہے وہ سابت سابت نظر آ رہی ہیں تو اس کو ہم پکنے دیں گے دوبارہ سے میں نے اس کو لڈ دے دی تھی تقریباً دس منٹ میں نے اور اس کو لڈ دے کے رکھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کافی حد تک رائے ہو گیا ہے اور چکن جو ہے وہ بھی ہماری بک چکی ہے کافی حد تک لیکن ابھی بھی اس میں پانی ہے اس ٹائم پہ میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا ایٹ کر دیا تھا باقی بعد میں بھی گانیشنگری ہم دھنیا یوز کریں گے تو ابھی میں نے ڈال دیا تھا اس میں تھوڑا سا دھنیا کافی حد تک پانی ٹینڈر ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے ہری مرچر اینڈ میں ڈال دی تھی میں نے ثابت آپ چاہئے تو کارٹ کی بھی ڈال سکتے ہیں گرہ مسالہ پارڈر میں نے ایٹ کر دیا تھا تقریباً ون ٹی سپون بھر کے اور لوک آنا شروع ہو گئی ہے چکن کی جو ہمارا سالن ہے اور یہاں آپ اس کو پکتے ہوئے چار پانچ منٹ ہو گئے تھے اینڈ پہ بس میں نے اس کی بھنائی کر لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی بہت ہی زبردست دکانہ شروع ہو گئی ہے مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح سے بھون گئے لیکن ابھی چار پانچ منٹ میں نے اور اس کو پکنے دی تھا ہم اس کا پانی بلکل رائے کر لیں گے ویسے آپ جائیں تو اپنی مرضی سے جیسے مرضی اس کی گریوی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ دور تھا کھڑے مسالے والا چکن ہے تو تھوڑا سا یہ ٹھیکی اچھا رگے گا اور یہاں پہ جی چکن جو اوپر اچھی طرح سے گریوی آگئی تھی تقریباً ٹینڈر تھا چکن اینڈ پہ میں تھوڑی زیادہ اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر رہی ہوں اور اینڈ پہ پھر ہم تھوڑا سا دھنیا جو ایوگانشن کے لیے ڈال دیں گے یہاں پہ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے اور یہ ہے جیس کی فائنل لک تو اس طرح بہت ہی مزیدار سی بہت ہی ایزی سی چکن کی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی چکن مسالہ کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میرے سی پیس پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل آجار سی پیس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ